ٹویٹر اکاؤنٹ پر فالورز کی تعداد کم کیوں ہو رہی ہے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک مرتبہ پھر سارفین کی جانب سے فالورز کم ہونے کی شکایات سامنے آئی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رینوما شہبازگل نے بھی اپنی ایک ٹویٹ میں فالورز کی کمی کا شکوا کیا اس کے بعد دیگر سارفین نے بھی جانے والے فالورز کی تعداد گنوانا شروع کر دی شہبازگل کی ٹویٹ کے جواب میں اکثر سارفین نے نہ صرف فالورز کم ہونے کی خبر سے تفاق کیا بلکہ مزائقہ خیز انداز میں میمز بھی بناتے رہے سارفین کا غیرنا تھا کہ جانے والے فالورز میں شاید بوٹ یعنی جالی اکانک شامل ہیں اسے قبل بھی نامور شخصیات اور سارفین ٹویٹر فالورز کم ہونے کی شکایت کرتے رہے ہیں اس حوالے فے کی جانے والی ٹویٹ میں شہبازگل کا کہنا تھا کہ میرے پچاس ہزار فالورز ایک دم غائب ہو گئے ہیں لگتا ہے ان کو بھی کوئی مقصود چپراسی ٹکر گیا ہے ٹویٹر سارف ساجد خان نے لکھا کہ میرے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہوا ہے ٹویٹر سارف عابد اسے نے اس حوالے سے اپنی رائش شیئر کرتے ہوئے کہا کہ یہ وہ فیک اکاؤنٹس اڑائے جا رہے ہیں جو کسی اور کا نام استعمال کر کے بنای جاتے ہیں جن میں کئی مشہور صافیوں کے آکاؤنٹ بھی ہیں یاد رہے کہ سابق امریکی صدر ڈونال ٹرمپ نے بھی 2019 میں ٹویٹر کے سابق چیف ایگزیکٹیو جیک ڈارسی سے ایک ملاقات کے دوران اپنی ٹویٹر فالورز کی تعداد میں کمی کا شکوا کیا تھا جس کے جواب میں جیک ڈارسی نے ڈونال ٹرمپ کو بتایا تھا کہ اکثر جالی ٹویٹر آکاؤنٹس کو ختم کرنے کے لیے کمپنی سنویت کے اقدام اٹھاتی ہے ٹویٹر کے سابق چیف ایگزیکٹیو کی وضاعت کے باوجود ڈونال ٹرمپ نے اپنی ٹویٹ میں کہا تھا کہ ریپوبلیکن پارٹی کا رکن ہونے کے باعث ٹویٹر کمپنی ان سے تاثب رکھتی ہے ایک اور ٹویٹر صارف احسن محبوب نے لکھا کہ سب بوٹ یعنی اکاؤنٹ چلے گئے ٹویٹر کے پبلک پالیسی ڈیریکٹر کارلوس مانشے نے گزشتہ برس امریکی سینٹ میں سماکے دوران واضح کیا تھا یہ ان کی کمنی سے مطالق فیصلے اور ٹویٹر پر شائع کیے جانے والے مباد کا تائین سیاسی نظریات اور پارٹی وابستگیوں کی بنیاد پر نہیں کیا جاتا روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں